بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایکنی ہوتی کیا ہے ایکنی دراصل ایک سکین کنڈیشن ہے جس میں آپ کے ہیر فالیکلز یعنی جہاں سے آپ کے بال اکتے ہیں وہ بلوک ہو جاتی ہیں کبھی آئل کی وجہ سے کبھی گردو گوبار کی وجہ سے یا پھر آپ کے ڈیڈ سکین سیلز کی وجہ سے اور جب یہ بند ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ یا پیمپلز بن جاتے ہیں اور یہ موسٹلی جو ایج گروپ ہے وہ تائٹین تو تھائٹی ہے ایٹی پرسنٹ اس گروپ میں ہوتی ہے اور ایٹ کین بھی مائلڈ موڈریٹ اور سویر انٹینسٹی نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کاؤزز کی کہ یہ کن کن وجہات کی وجہ سے ہوتی ہے جو میجر کاؤزز ہیں اس میں ٹمپریچر ہے ہیومیڈیٹی ہے جنیٹکس ہے اس کے علاوہ سٹریس بھی جو ہے وہ ایکنی کاؤز کرتی ہے یوز آف سٹین میککپ پروڈکٹس جو کہ آج کل فیمیلز بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ایکنی ہوتی ہے ہارمونل چینجز ڈیورنگ پریگنینسی اور مینسٹیوریشن اب ہم ان کی بات کر لیتے ہیں ٹائپس کی یہ کن کن ٹائپس کی ہوتی ہے میجر اس کی دو ٹائپس ہیں نون انفلمیٹری اور انفلمیٹری پہلے ہم بات کرتے ہیں نون انفلمیٹری کی نون انفلمیٹری جو ہے وہ ٹائپ ہے جس میں انفلمیشن نہیں ہوتی اس میں مزید دو کٹیگریز میں ہم نے اس کو ڈوائیڈ کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے بلیک ہیڈز بلیک ہیڈز جو ہے وہ اوپن بمپس ہوتے ہیں جو کہ بلوک ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو آئل یا ڈرٹ یہ جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا سیکنڈ ہمارے پاس وائٹ ہیڈ وائٹ ہیڈ جو ہے وہ کلوز بمپ ہوتے ہیں اور یہ بھی آئل یا پھر ڈرٹ کی وجہ سے پورز بلوک ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں سیکنڈ جو ہے اس کی مین ٹائپ وہ ہے انفلمیٹری جو کہ انفلمیشن یا سویلنگ کاوز کرتی ہے اس میں مزید ہمارے پاس چار ٹائپس ہیں پیپیولز پاسٹیولز نوڈیولز ایکنی سیس سب سے پہلے ہے پیپیولز یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سمال ریڈ یا پنک کلر کے بمپس ہوتے ہیں جو کہ سویل ہو جاتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس ہے پاسٹیولز پیپیولز پاسٹیولز جو ہیں وہ پیپیولز ہوتے ہیں جن میں پاس ہوتی ہے اور یہ لکس لائک وائٹ ہیڈ یعنی وائٹ ہیڈ کی طرح یہ نظر آتے ہیں اور ان کے اردگرد آپ کو ریڈنس یا ریڈ رنگ بنا ہوا نظر آتا ہے تھرڈ ہمارے پاس ہے نوڈیولز نوڈیولز جو ہیں وہ وہ بھی پیمپلز ہوتے ہیں لیکن سالڈ ٹائپ کی ہوتے ہیں پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ کافی پینفل بھی ہوتے ہیں لاسٹ بٹ نورٹ لیسٹ ایکنی سیسٹ یہ بھی پیمپلز ہوتے ہیں جو کہ پاسٹ سے فیلڈ ہوتے ہیں اور ان سے آپ کو سکار فارمیشن بھی ہو جاتی ہے یہ دو ہوں گئی ٹائپ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے ہم ایکنی کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ use of certain fruits یا ویجیٹیبل یعنی مختلف اقسام کی fruits اور ویجیٹیبل جو ہیں وہ ایکنی کو پریونٹ کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں جن میں carrots ہے خوبانی ہے sweet potato یعنی شکر گندی جیسے ہم کہتے ہیں tomatoes وغیرہ اس کے علاوہ آپ face wash with warm water اس سے بھی آپ کو ملتی ہے drinking lots of water اور اس کے علاوہ آپ use of moisturizers بھی کر سکتے ہیں to prevent acne اس کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں اس کے medical treatment کی اس میں ہمارے پاس دو طرح کی drugs use ہوتی ہیں ایک ہے over the counter جو آپ کو easily available ہوتی ہیں دوسری ہیں antibiotics over the counter میں ہمارے پاس سب سے پہلے آیتی ہے benzoil paroxide اس کا کام کیا ہے یہ بیکٹیریا کو target کرتی ہے جو کہ آپ کی acne کو exacerbate کرتی ہیں second ہمارے پاس آ جاتا ہے salicylic acid اس کا کیا کام ہے یہ remove کرتا ہے top layer of damage skin اور prevent کرتا ہے hair follicles کو block ہونے میں اس کے بھی common side effects میں irritation اور dryness ہے third ہمارے پاس ہیں retinoids vitamin A derivatives ہیں another good agent for skin problems including acne اور fourth ہمارے پاس آ جاتی ہے isotretinoin second group ہمارے پاس وہ ہے antibiotics antibiotics میں جو main antibiotics ہیں جو acne کو treat کرنے میں use ہوتی ہیں اس میں clindamycin آ جاتی ہے erythromycin اور azithromycin جو کہ control کرتی ہیں swelling of acne یعنی acne سے جو swelling ہوتی ہے اس کو control اور treat کرتی ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو topical antibiotics کا effect جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے جب ہم انہیں benzoyl paroxide کے ساتھ use کرتے ہیں ان کے common اور major brand names جو ہیں وہ آپ کو description میں مل جائیں گے آج تک کے لئے اتنا ہی like اور subscribe کرنا مت بھول گا اور ساتھ بیل آئیکون کو بھی press کر دی جی گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ